مولانا چطرالی صاحب اب آپ کو اگلے چھے مہینے میں پاکستان کے حالات کیا نظر آ رہے ہیں مجھے تو خطرات بہت زیادہ خطرات نظر آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجوہات ہیں جس طرح آپ نے یہاں ایک کلپ دکھائی پنڈی کی تو اس سے بدتر اسلام آباد ہے اور اس سے بھی بدتر پشاور ہے اور اس سے بھی بدتر لاہور ہے لاہور سے بدتر کراچی ہے کہیں بھی امن نہیں ہے اغوای بہر تاوان اب سلسلہ چل نکلا ہے پشاور میں دکاندار کو دن دہاڑے نین روڈ پہ پچاس لاگ روپے ان سے چھن کے ڈاکو فرار ہوئے پشاور میں یہ صورتحال پورے پاکستان میں ہے اس وقت ان کو امن و امان کی طرف توجہ دینے چاہیے مزید ہاتھوں کو پھلانے کے بجائے یہ اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے مخصوص دن ہیں ان کے پاس مخصوص مہینے ہیں اور ان مہینے کے اندر ان کو ملک کے جو اس وقت حالات ہیں یہ اس تمام چیز دیکھیں بیہائی بھی اگر پھیلتی ہے فہاشی پھیلتی ہے دھاکہ سٹیٹ کرائم یہ جتنے بھی جرائم جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ معاشی کمزوری کی وجہ آج بھی ہیلتھ ورکرز پر فائرنگ ہوئی ہے بلکل بلکل یہ ہوں گے یہ مزید بھی ہوں گے مزید بھی ہوں گے اس وقت صورتحال یہ ہے دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ قربت کے لیکر کے نچے آگئے ہیں وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے جو ہیلتھ ورکرز پر فائرنگ ہوئی ہے نا اس کا تعلق تو معاشی مسائل سے نہیں ہے وہاں پہ میں سمجھنا ہوں کہ جو مذہبی قیادت ہے چطرالی صاحب جیسی ان کا فرض ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ یہ جو ویکسین کے لیے ہیلتھ ورکرز اس میں ایسن صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا قوم کو کہ ہمارے علماء اکرام نے اس میں بہت اچھا کردار دا کیا ہے ہم کریں ہمارے بچوں کو بھی لگا ہے اور جو ملک جید علماء اکرام ہیں انہوں نے اس کے حق میں بیانات دی ہیں کہ اس ویکسین کے استعمال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو وہی لوگ کے ساتھ ریاست مذاکرات بھی کرتی ہے نا تو مذاکرات کا بھی تو فائدہ ہونا چاہیے نا اب یہ جو جنرل آپ نے لائن آرڈر کی صورت بتائی دیکھئے اس کو تھنڈے دل سے دیکھیں ہم یہ بات پچھلے تین سالوں سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ پونے چار سال چار سال میں آٹھ آئی جی پنجاب کے تبدیل کریں گے چھے چھے مہینے بعد آئی جی تبدیل ہوگا دو دو مہینے بعد ڈی پیو تبدیل ہوگا تو اس کے بعد پولیس کی کارکردگی کہاں جائے گی اس کے ساتھ ہی جو معاشی بوران ہے جو پچھلے دو ڈائی سال سے چل رہا ہے یہ لائن آرڈر کی ویو پچھلے دو تین سال سے آ رہی ہے ہمارے علاقوں میں ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں جب مہنگائی ہوگی جب بے روزگاری ہوگی تو اس سے پھر جرائم سٹریٹ کرائم بھی بڑھتا ہے اب اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ معیشت کو فوری طور پہ ہم مستقم کریں ملک کے اندر معاشی بوران پہ قابو پائیں اور جو گورننس ہے اس کو موثر کرنے کے لیے پولیس فورس کو اور جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بھی منع کریں جو عدلی ہے وہ اپنے حصے کا کام کرے اور جو پاکستان کے پسماندہ علاقے ہیں جن سے مقسی صاحب کا تعلق ہے میں آپ کو عرض کروں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں جو بیس پسماندہ تری نزلہ ہیں ان کے لیے بیس عرب روپے سے ہم نے پیکچ شروع کیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم جو بیک ورڈ موسٹ ڈسٹرٹس ہیں ان کے لیے ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں مقسی صاحب بروڈستان کے لیے اس حکومت کو سب سے پہلے کون سا کام کرنا چاہیے یہ نمبر ایک پہ تو میں کہوں گا کہ جو ہمارے ناراض بلوچ ہیں ان کے ساتھ ایک مذاکرات شروع کریں کیونکہ ایک سلسلہ جب ادھر بھی شروع ہو گیا ہے آپ اگر ٹی ٹی سے مذاکرات کر سکتے ہیں تو ناراض بلوچوں سے بھی کریں ضرور کریں اور دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا پاکستان کا جو فقدان رہا ہے نا فارڈی چان میں وہ عوام کو عوام کے نمائندوں کو جا عوام کو وہ آن بورڈ نہیں لیا گیا وہ پارٹنرز نہیں ہیں تو عام پاکستانی کی جو اونرشپ ہے نا وہ اونرشپ ہی نہیں ہے وہ کنٹریبیوٹی نہیں کرتا جب اس کو دیکھیں کنٹریبیوٹ انسان تب کرے گا جب اسے فائدہ کا کنبل کو تب سنبھال کرے گا جب اس کو گرمائش دے گا وہ ورنہ پھینک دے گا یہ ہمیں چینج کرنا ٹرینڈ ہم نے چینج کرنا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی تو آپ تو نراض نہیں ہیں نا شباز شریف صاحب سے نہیں میں نہیں مجھے بڑا پسند ہے بڑا مسکرا کے ملتا ہے آپ تو میں نے دیکھ سنایا کہ جب بھی چاہتے ہیں آپ گھوز جاتے ہیں میں مطلب ان کی بڑی مہربانی ہے میری احسیت نہیں ہے کل بھی آپ کی ملاقات ہیں ہاں ان کی بڑی مہربانی ہے شفقت ہے کہ وہ ملتے ہیں اچھے طرح سے بات کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں سب کو ایسے کرنا چاہیے لیکن آپ نے یہ بڑی اچھی بات کیا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں آپ ضرور کریں آپ کو نراز بلوچوں سے بھی مذاکرات کرنے چاہیے اور یہ بھی آپ کا جو ایجنڈا ہے اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے ایسا اکبال صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اور یہ جو اٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس ہے اس پہ عمران خان صاحب نے تنقید کی ہے لیکن ابھی بھی جس وقت میں آپ سے گفتو کر رہا ہوں تو وہاں پہ بہت سے ورکنگ گروپس جو ہیں ان کی آپس میں میٹنگز چل رہی ہیں اور وہ اپنی ریکمینڈیشنز دیں گے ایسا اکبال صاحب کو اور یہ مت سمجھیں کہ ہم نے بس آج ایک کانفرنس ہوئی اور ہم نے اس پہ ایک دفعہ ڈسکیشن کر دی چھوڑ دیں گے ہم اس کو کریں گے فالو اپ اور دیکھیں گے کہ یہ ٹرنراؤنڈ پاکستان اور ویجن ٹونٹی ٹونٹی فائیو کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ جو کچھ بھی کریں گے ہم قوم کو بتاتے رہیں گے اللہ کرے کہ یہ جو خواب آج ہمیں دکھائے گئے ہیں یہ حقیقت بن جائے